موسیقی ناظرگرام آداب ناظرگرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے بالا شور میں غم و غصہ کا ماحول خاص کر جو ہے مسلمان طبقے میں دیکھنے کو ملا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دو دن لگاتار سے ایک جو ہے اسکن سوٹ جو ہے ایک ایف بی یعنی فیس بک کے اسکن سوٹ جو ہے بہت وائرل ہو رہا ہے ایک چاند والی کا جسے کہ پتا چلا ہے کہ چاند والی بھدرک چاند والی کا رہنے والا ایک مطلب پرکاس نام کا لڑکا جو ہے وہ جو ہے بہت ہی گندے طریقے سے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور سب سے بڑی بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو ہے گستاکی کرتے ہوئے اس نے فیس بک میں پوشٹ کیا ہے یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے واقعی جو ہے جو بھی مسلمان ہیں ان کے اندر جو مطلب گم و غصہ کا محول نظر آیا اور خاص کر بالا شور میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالا شور کے درگامیدان میں تمام لوگ ایک کٹھا ہوئے ہیں اور یہاں سے نکل کا جو ہے سائیبر تھانہ پہنچے اور سائیبر تھانہ کا آپ نظارہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیبر تھانہ میں مطلب لگ بگ پانچ سو کے تعداد سے زیادہ ہوگا کہ لوگ جو ہے پہنچے ہیں نوجوان جو ہے غم و غصہ کا محول ہے نوجوان چاہتے ہیں کہ جل سے جل کاروائی کی جائے اور اس کی گرفتاری جو ہے گستاک ہے اس کی جو ہے گرفتاری جو ہے عمل میں آئے تو یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نظارہ جو ہے سائیبر تھانہ کا نظارہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے جو ہے جو ایف آئی آر لے کے آئے گیا تمام مسلمان کا جو ہے اس میں سکنیچر ہے بالا شور کے جتنے بھی مسلمان ایک کٹھا ہیں زیادہ تر لوگوں کے جو ہے دستخد اس ایف آئی آر میں درز کیا گیا ہے تاکہ آ hakk جو ہے آہ کے جو ہے یہاں پہ جو ہے جو ہے انہوں کے جو ہے دستخد موجود ہیں اور یہاں پہ آہ یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے باقعدہ کیرائیم ڈی ایس پی موجود ہیں آہ باقعدہ آہ سائیبر تھانہ کے جو آئی ایس ای وہ بھی موجود ہیں تمام لوگ موجود ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ että espa거를 شور کے سب جمحدہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ تمام لوگ لوگوں کے جو ہے رائے جو ہے آپ کو سنانے سے پہلے میں آپ کے بات کروں گا کہ ہمارے ساتھ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درگاہ میدان میں پھر سے ہم موجود ہیں کہ درگاہ میدان میں اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ حمید بھائی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ آج کا جو معاملہ ہوا غم و غصہ کا ماحول ہے مسلمانوں میں اور ہر پل جو ہے کہیں نہ کہیں یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شان میں گستاخی کی جاتی ہے جس طرح کا جو ہے ایک نظارہ ہمارے ساتھ بھی آیا ہے تو یہ جو آج ایف آئی آر درج ہو چکا ہے تو کیا کہیں گے کس کس بسیس میں ہوا ہے کون کون سا دھارائیں لگائی گئے کس طرح کاروائی کی جائے گی ان دھارائوں کے بسیس میں چاہوں گا میں ایڈوکیٹ حمید اور اوڑیسہ ایک بھائیچارہ کا راج یہ ہے اور اوڑیسہ میں بالاسور سہر جو ہے وہ خاص کر کے بھائیچارہ میں ہی جانا جاتا ہے وہ اپنا آپ میں اپنا پہچان چھوڑا ہوا ہے جو یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے فیس بوک میں سکریم سوڑ دیا ہے جوتی پروکہ ساہو پیتا کا نام بینوت ساہو چانبالی کا رہنے والا ہے بھدرگ ڈسٹک تو یہ فلحال جو ہے ایف آئی آر درج ہوا ہے ایف آئی آر نمبر ہوتا ہے ٹاؤن پی ایس کا 0168-2022 اور IPC دھارہ 295A 505 505 پیتا ہے informantor of technology 2017 کے حساب سے دھارہ دییا گیا ہوا ہے اور ہم کو امید ہے کہ پرساساں اپنا کام کرے گی اس لڑکے کو ایریسٹ ہوگا اور کیوں کی نہ اس سے پہلے بھی نوپور صورما میں ہم دیکھے ہوئے ہیں بہت سا لیگل پوینٹ آیا ہوا آج تک ایریسٹ نے ہویا ہے ہم اوڈیسیا کے سرکار کا اوپر اتنا بھروسہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہاں پہ ٹیکنیکلی بات ہی کریں گے کہ یہاں پہ جو دھارائیں لگائی گئی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جو آج ہمارے نوجوانوں میں بیچینی کا محول تھا ہمارے ساتھ بابو بھائی مہوریل صاحب ہیں باقی جو ازگر بھائی ہیں تمام لوگوں کی جو وہاں پہ بیچینی سائیبر تھانا میں اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمارے سکین میں جو بیچینی تھی ان کا ایک ہی سوال تھا کہ ایف آئی آر درج ہوگا یا نہیں یہ ریجسٹر ہوگا یا تو یہ درس تو ہوا ہے لیکن یہ جو کون کون سے بیسیس میں ہوا ہے کون کون کیا اس میں گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے ہاں یہ جرور کرے گی ٹاؤن پہ ہم آئی آئی سی جو ہیں یا ساسوندی ہیں پرسورام ساہو آئی آئی سی ٹاؤن پی ایس کے جو ہیں اوپر بھروسہ ہے کہ وہ اس میں کام کریں گے اس کے بعد کرائیم سائیبر میں جو ہیں کرائیم ڈی ایس پی امولیو دھڑو وہ بھی اپنا کام کرے ہیں جیدی کام نہیں کیے ہوتے ہم جب گئے چھ بچ کے اٹھرہ منٹ میں ہم کو ایف آئی آئر کا کوپی بھی ہم کو سمیٹ کر دی ہیں تو بہت بڑی بات ہے ناظرین آپ سن رہے تھے ایڈبوکیٹ حمید بھائی کو کہ جو ہم تمام مسلمان ایک کٹھا ہو کر اسی درگہ میدان سے نکل کر سائیبر تھانہ پہنچے تھے اور جو ایف آئی آئر کا کوپی جو ہے دیا گیا تھا تو وہ جو ہے ٹون تھانہ میں ایف آئی آئر درج ہوا ہے اور جو دھارائیں لگائی گئی ہیں جس طرح ایڈبوکیٹ حمید بھائی کا کہنا ہے کہ امید کیا جاتا ہے کہ بہت جل اس گستاک جو ہے گرپتار کیا جائے گا اور اس پہ کاروائی کی جائے گے ہمارے ساتھ سماس سے بھی احسان بھائی ہیں ان سے پوچھے گے کہ احسان بھائی امومن دیکھنے کو مل رہا ہے جاتر اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پوری ہندوستان میں ایک مذہب کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اور خاص کر یہ کہنے سے ہچکچاٹ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے جس طرح اس گستاک نے بھی لکھا کہ مسلمان کو مار بھگاؤ تو اس طرح کی جو بھائی چارہ کو نشٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کے جو ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاکی کی جاتی ہے تمام چیزوں کو لے کر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کوئی دھرم بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہر مجھب سکھاتا ہے کہ اپنے دھرم سے محبت کریے اور دوسرے کے دھرم کو اجزت کریے بہت بڑی بات سمجھے نا اور وہ مجھے اس کو بس سرکار اس کو کانون اس کو اتنا اس کو منہ سجا دے تو دوسرا آدمی کوئی ہمت نہ کرے کیونکہ اس میں اپنے بھائی چارہ نشٹ ہوتا ہے آج ہم لوگ سوپر پاور ہم لوگ بن جاتے یہ ہی سب لوگوں کے لیے اس کے لیے ہم لوگ کا ہندوستان جو آج کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اسی میں لپٹا ہوا ہے تو آپ اپل کرنا چاہیں گے بھائی چارگا ہر وقت یہ ہم لوگ کا گنگا جامونہ کا تحجیب ہندوستان ہے اس کو بھائی لوگ ہر ہندو مسلم سیکھ سا اس کو برقرار رکھئے اور ہندوستان کو آگے بڑھائیے ایسا ب لوگوں سے بہت ایسا ہندو لوگ بھی ہیں جو اس کو ان لوگ بائکٹ کر رہے وہ لوگ نفرت کر رہے کہ ایسا اس کو نہیں کرنا چاہے ایک میں وہ ہندو بھی نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے بلکل بلکل صحیح بات آپ نے فرمایا کہ جو بھی کسی بھی مذہب کو گالی دیتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دوسرے کے باپ کو گالی دیتے ہیں تو اپنے باپ کو گالی دینے کے برابر ہوتا ہے تو کوئی بھی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کے مذہب کے اوپر آواز اٹھائیں یا پھر کسی کے مذہب کے بارے میں خلاف بولیں تو یہ جس طرح احسان بھئی بتا رہے تھے کہ بڑے یہ کہ اس کا کوئی دھرم نہیں ہے وہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان نہ سیکھ ہے نہ عیسائی وہ جب گستاخی کیا ہے کسی مذہب کے بارے میں تو اس پہ کاروائی ہونی چاہیے اور یہ سب سے بڑی بات بھی احسان بھئی بتا رہے تھے کہ ہندوستان ہے گنگا جمنی تہذیب کا مرکز ہے یہاں پر بھائی چارہ برقرار رہنا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے جس طرح اگر جن گلتی کرتا ہے تو اس کو پرساسن جو ہے کاروائی سکت کرنی چاہیے بابو مہریل صاحب ہمارے ساتھ ہیں کہ آپ جو ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے ناظرین ابھی اسکرن پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے باقیدہ کرائیم ڈی ایس پی اوملیو سر سے جو ہے آپ نے باقیدہ طور پر یہ سوال رکھا تھا کہ کیسے ریجیسٹرشن ہوگا یا نہیں تو کیسے ریجیسٹرشن بھی ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے تو آپ ابھی کیسا دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ تسلی بخص ہیں کہ کاروائی ہوگی میں شیخ شہد اللہ یعنی بابو مہریل کے نام سے بہت دنوں سے مشہور ہوں اور پچھلے ستہیس اٹھائیس سال سے میں کچری میں کچری کا کام انجام دے رہا ہوں جب ہم لوگ کو پتا چلا کہ کوئی انسان ہمارے مسلم قوم کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کیے تو ہم لوگوں نے آج قدم رسول کے میدان میں سب اکٹھا ہوئے لگ بھک چار سو سے پانسو یا ساڑھے پانسو کے تعداد میں لوگ تھے ہم لوگ یہ فیصلہ کیے کہ ہم لوگ کوئی طرح کا قانون کو اپنا ہاتھ میں لیں گے نہیں اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہر کام کریں گے اور یہ ہمارا جو بھی سکس ہے یہ ہمارے قوم کے اور ہمارے مسلمان بھائی کو ٹھیس پہنچانے کا کوشش کیا ہے ہم لوگ پرساسن سے جو اپنا قانونی طور طریقے سے ہم لوگ جائیں گے کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا نہیں اور جیسا ہم لوگ سورو سے جانتے ہیں کہ ہندو مسلم سیکھ اسائی ہم سب ہیں بھائی بھائی کسی چیز کو لے کر ہم لوگ چلے ہیں اور ہندوستان ہمارا ملک اتنا اچھا ملک ہے اس میں جو بھی یہ چیز کو نائتفہ کی پھیلاتا ہے یعنی کسی قوم کو بھی ٹھیس پہنچاتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان کا گنتی میں جاتا ہے بہت بڑی بات باؤو مہرر صاحب نے کہا کہ ہندو مسلم سیکھ اسائی آپس میں ہم بھائی بھائی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے غلط ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت سماس سے بھی ازگر بھائی ہیں نوجوان نیتا بھی ہیں کانگریس سے تعلق رکھتے ہیں بھائی مطلب یہ تمام چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بالاشور میں گم و گستہ کا ماحول ہے نوجوان ایک کٹھا ہیں سائیور تھانا میں بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایف آئی آر درج کرنے کے لیے جو ہے ہم سب پہنچے تھے تو کیا کہنا چاہیں گے کہ دو لفظوں میں کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں سب چیز کو اس گھٹناوں کو دیکھیں سب سے پہلے تو بالاشور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھائی چارہ کا سہر ہے یہ آج نہیں انگریس کے جمانے سے بھی انگریس کو بھگانے کے لیے یہ گاندھی جی نے پہلی بار یہاں پر آئین اومانیوں یہاں سے انچوڑی سے شروع کیے تھے تو یہاں کے لوگ بہت سمجھدار یہاں کے رہنے یہاں کے جو نباسی ہیں مسلم ہیں ہندو ہیں میرے بہت سارے دوست ہندو ہیں میں نے جب اس ٹاپک پر ان سے بات کیا تو ان کو بھی بڑا دکھ لگا یہ لوگ کیسے سوچ کے ہیں تو میں آپ کے جیدے سے دو لفظ میں انفرمیشن اسی لڑکے کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا ملا اس سے آپ ابھی آپ کے خلاف جو ہے پولیس نے تین تین چار چار دھرائے لگا چکی ہے آپ کو بہت بہنگ کر دھرائے آپ کا پڑے لکھے لڑکے ہیں اس سوچ سے آپ باہر نکلئے اب آپ کا کیریئر اس میں برباد ہو جائے گا بلکل آپ توجہ دیجئے آپ کا کیریئر کیسے بنے گا جب آپ کا کیریئر بنے گا تو پھر ہندوستان کا کیریئر بنے گا اور ہندوستان اسی طرح آگے بڑے گا بہت بڑی بات ہے کہ نوجوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب پڑھائی ہے جو مطلب اپنا کیریئر ہے اس کو بھی ضمال لنے کی ضرورت ہے سب سے بڑی بات جس طرح اس نوجوان پہ اس گستاک پہ بہت سارے دفعہ لگا کر اس کو درج کیا گیا ہے تو بہت جلد امید کیا آتا ہے کہ اس کو ارشت کیا جائے اور آج جو بہت سار کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے ایک دو لفظوں میں دراصل میرا کہنا یہی ہے جو آج ماحول بن رہا ہے کہ ہر دھرم کا مہاپوروس ہے اس کے اوپر اونی اٹھائی جاتی ہے اس کو بجبانی کی جاتی ہے یہ کسی بھی دھرم کی مہاپوروس ہو سب کا سمان ہونا چاہیے ہندوستان ہے یہاں پر سب کا جو اجت ہونا چاہیے اب ہی ایک بات میں گھور کر رہا ہوں کہ اس کو پولٹیکل اسو پناہ کر رہے ہیں کہ راج سنگھ جو تلہنگانا اس کے مطلق وہاں پر جو ہندو آدمی ہے وہاں بھی بول رہے ہیں کہ تمہارے آدمی بھی ہمارے مجب تھاکور کو ہمارے دیو دیو کو گھالی دے رہے ہیں کہ بھجبانی کر رہے ہیں میرا کہہ ہندو وہ مسلمان ہو ہو اگر کسی مہا پوروس کی بارے میں کچھ بھجبانی کرتی ہے تو طورت اسی وقت ایکشن ہونا چاہیے اور سمار پر ساسان جو جمیداری ہے اس جل سے جل بند بھائی بہت اچھی باتیں بول لیتے کہ کس طرح تلنگانہ راجہ سنگھ کی معاملہ ہے اس کو پھر سے گرفتار کیا گیا گیا گستاخ رسول کو گرفتار کیا گیا تمام چیز اور سب سے بڑی بات یہ جس طرح چاندوالی کا لڑکا جس نے فیس بک میں غلط سلط کہا ہے سب سے اہم پوئٹ راجہ سنگھ سپورٹ کیا ہے راجہ بھائی بڑی ہم تمہارے ساتھ ہے تو یہ تمام چیز کیا گیا بھائی نام جانے بھائی کیا نام سیک نجیر الدین بھائی آج چیز ہوا ہے ہم لگ مسلمانوں کو تکلیف ہوا ہے ہم لوگ آج سائیور تھانا میں جا فیر دی پانسو کوری لڑکا سب گئے جا فیر دی پیس پولی سب گئے جا کر دی فیر دینے کے بات فیر ریجیسٹر ہو گیا پرساسن سے اکی دابی کرتے ہیں کہ اس کو ریسٹ کیا جائے اور جو بھی راجہ سپورٹ کر کے کیا ہے گلت آدمی کا سپورٹ میں بچہ کو بھولتا ہوں کہ لوگ کو ہی نہ جائیں وہ گلت ہے بلکہ تم بھی اسے کے راستے پر چلو گئے بہت بڑی بات ہے اور ہمارے ساتھ آخر میں بابو حق صاحب بھی ہیں آیوب بھائی جو چھویس نمبر وار کے کانسلر وہ بھی ہیں اور چنٹو بھائی جو آٹھارہ نمبر وار کے کانسلر وہ بھی موجود ہیں تمام بالاشور کی ذمہ دار لوگ اس وقت موجود ہیں اور سب یہ چاہتے ہیں کہ جل سے جل اس لڑکہ کو گرفتار کی جائے تاکہ کوئی ایسا آگے چل کر اگر نہ اٹھائے اور بھائی چارہ کو نقصان نہ پہنچ سکے اور سب سے اہم میں مبارک بات دوں گا بھالاسور پولیس برساسن کو جل سے جل اسٹیب لیتے ہوئے درج ہوا ہے اور امید ہے کہ آگے چار پانچ سو کے آدمی جو لگ بک تھے ہم لوگ جو گئے تھے سائیوار تھا جس امید سے گئے تھے پرساسن کو پر میں سوال کیا تھا کہ جو کب ریجیسٹر ہوگا ہم کو ملنا چاہیے تو جو بھی بولے تھے اس سب سے آج کیس ریجیسٹر ہو گیا ہے پرس دنے اوڑیسہ میں ججیس ہیں اور ہائی کوٹ میں ججیس ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اس کا بیل کو جتنا جلد ہو سا کے ریجیسٹ کریں اور بیل جیسا نہ ہو اس کیلئے کوشش کریں تاکہ ہم سمپراد دائک میں ہندو مسلم بھائی بھائی کا بھائی چاہیے اور آج بیل بیل سوڈ بی ریجیکٹ بس بیل ہم ریجیکٹ ہونا چاہیے بہت بڑی بات ہے یہ تمام لوگوں کی جہاں پہ بالاکشر کی ذمہ دال لوگ موجود تھے درگا میدان میں اور جس طرح آپ دیکھ رہے کہ بہت سارے نوجوان اکٹھا ہو کے سائیبر تھانا پہنچے تھے آج بالے سار موسیم سمپردائر جتکالی جتی پرکاس ساہو پرکاس سپردو نام ساماجی کو گنا ماد فیس بوک اسلام درمگرو پروفیٹ محمد کو بیشار آسلی منتبی ایبان بیوین آسلی گالی گلو چکری پوسٹنگ کرتی ستی موسلمان سمپردائر سمشت بھائی بھون سمشت بیشار دوسی دوشی بھائی آپنگ رو کیس دوگا پھائی پھائی ایبان آسی آسی پھانا رو چھ دی چند 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 موسیقی موسیقی مولیو سر سے جب نے کوشش کی بات کرنے کی تو انہوں نے میڈیا کے سامنے کچھ کہنے سے انکار کر دیا اور سائبر تھانا کی آئے اسی جو مینہ بندھانی ہیں ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے بیٹھ دینی کی تو اس طرح وہ نظارہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تمام پولیس والوں نے انکار کر دیا اپنی رائے کیمرہ کے سامنے رکھنے کی لیکن کام ضرور ہوا ہے کیس ریزیسٹرشن ہوا ہے تو دیکھتے ہیں آگے چل کر اس کیس میں کیا اقدام اٹھاتا ہے اور بالا شر والے اس کے منتظر رہیں گے عظیم بالا شریح ترجمان نیوز ٹائم بالا شر اڈیشا